اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال آپ سب کا امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گو دوری جاتے وقت ہم لوگ راستے میں ایک ریسٹورنٹ پر رکے ہیں جو حلال ریسٹورنٹ اور یہاں پر انہوں نے دھمبر اس لیے باننے میں ہے کہ اگر آپ یہاں پر کھانے کا آرڈر کرتے ہیں تو یہ اسی ٹائم آپ کے سامنے ایک دھمبر کو حلال کریں گے زبا کریں گے اور اسی ٹائم آپ کو فریش مٹن کے ساتھ کھانا بنا کر دیں گے آپ کو بار بی کیوں کھانا ہے مٹن کڑائی کھانی ہے جو بھی ڈش آپ کو کھانی ہے وہ آپ کو بنا کر دیں گے اور ایک بکرے کی جو پرائز ہے وہ فائیو ہنڈڈڈ ہے فائیو ہنڈڈڈ لاری میں وہی زبا کرنے کے بھی پیسے ہیں اور کھانا پکانے کے بھی پیسے ہیں تو یہ ہوتل ہے ادھر آپ لوگ سٹے بھی کر سکتے ہیں ریسٹورانٹ بھی ہے اور ہوتل بھی ہے تو اگر آپ سٹے کرنا چاہتے ہیں تو یہ سٹے کرنے کے لیے کافی اچھا ہوتل ہے کیونکہ اس کا ویو وغیرہ بہت زیادہ خوبصورت ہے تو میں یہ والے شوز پہنائی ہوں میں اپنے دوسرے شوز رکھنا بھول گئی ہوں گاڑی میں اور میں نے یہ پہنی ہوئی اگر میرے ساتھ چلنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے کیونکہ پتھر وغیرہ تو یہ بار بھر میرے پاؤں سے جوتی نکل جاتی ہے تو میں جو تو بہت مشکل ہو رہی ہے ویل مشکلات کو چھوڑتے ہیں اور ویو انجائی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا ویو کس قدر خوبصورت ہے انہوں نے اس طرح سے ہٹ وغیرہ بنائی میں ہے یہاں پر آپ ہٹ پر بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں اندر ٹیبل بھی ہے بینچ وغیرہ لگائیں میں ہے ہٹ کے اندر تو یہاں پر آپ بیٹھ کے اپنا کھانا انجائی کر سکتے ہیں یہ ہے خوبصورت سا ریور اس ریور کو دیکھ کرنا مجھے سوات کی یاد آگئی ہے کیونکہ جب ہم پاکستان نوردرن ایریاز میں جاتے ہیں سوات جاتے ہیں جب میں جاتی تھی تو وہاں پر اس طرح سے ریور پر انہوں نے چار پائیاں وغیرہ رکھی ہوتی تھی اور وہ چار پائیوں پر آپ کو کھانا سرف کرتے تھے اور آپ ساتھ میں ریور کی آواز اور پانی کی آواز اور ویو کو انجائی کریں ساتھ ساتھ اپنا کھانا انجائی کریں تو خیر یہاں پر چار پائی ہیں وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن ریور کو دیکھ کر میرے مائنڈ میں فوراں سے وہی سوات والی میموری آئی ہے کہ یہ بلکل پاکستان جیسے ہے پاکستان کے نوردرن ایریہ جیسے ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ریور ہے اور یہ سامنے جو وڈ کے ہٹ بنے ہوئے ہیں مجھے بڑے کیوٹ لگے تھے مطلب دیکھیں کتنی محنت سے بنائے ہوئے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں مجھے تو بہت پسند آئے تھے بہت اچھے لگے ہیں مجھے تو اس میں آپ رہ سکتے ہیں تو یہ رہنے کے لیے میرے خال سے بنائے ہوئے ہیں در کشن وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں تو بڑے اچھے سے پیارے سے ہٹ بنے ہوئے ہیں اور ریور کے سامنے تو بہت ہی کیوٹ لگ رہے ہیں تو چلیں اب آپ لوگ یہ سارا view enjoy کریں اور یہ دیکھیں weather بہت زیادہ آج کا حسین ہے سردی ہے آج کا temperature 10-12 ہے سردی ہے لیکن ایسی سردی نہیں ہے جس میں آپ enjoy نہیں کر سکیں ایسی سردی ہے جس میں آپ کو گھومنے کا بہت مزا آتا ہے extreme سردی نہیں ہے سردی ہے لیکن وہ پیارا سا موسم ہے جس میں outing کا بہت زیادہ مزا آتا ہے آپ اپنی outing کو بہت زیادہ enjoy کرتے ہیں آپ weather کو بھی enjoy کرتے ہیں views کو بھی enjoy کرتے ہیں تو بڑا پیارا سا اچھا سا موسم ہے اور بڑا ہی خوبصورت سا view بھی ہے موسیقی اب ہم لوگ جا رہے ہیں گودوری اور میں آپ کے ساتھ ساری جگہوں کی ویڈیوز شیئر کروں گی تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ connect رہنا i hope آپ بھی میرے ساتھ ساتھ یہ سارے views کو اور ویڈیوز کو enjoy کر رہے ہوں گے thank you so much for watching اللہ حافظ موسیقی